سلام علیکم، سلام علیکم، احمد اللہ وبرکاتہ سپنیٹ سار نے پڑھنے ایٹوپک کا نام ہے جنیٹک انجینری جنیٹک انجینری کو پہلے ہم نے ڈیفائن کیا تھا جب فرسٹ پیج ہم نے اس چیپٹر کا بڑا تھا دوبارہ اپیر کریں جنیٹک انجینری کو دوسرا نام دیتے ہیں ری کمبینٹ ٹیکنالوجی یا ڈی این اے ری کمبینٹ ٹیکنالوجی کہتے ہیں جنیٹک انجینری کا دوسرا نام کیا ہے ری کمبینٹ ڈی این اے ٹیکنالوجی یا آپ کو ڈی این اے ری کمبینٹ ٹیکنالوجی بھی کہتے ہیں تو ڈیفنیشن کیا ہے اس پروسس میں کیا کرتے ہیں ہم آئیٹیفیشل سینٹیسز کرتے ہیں کسی چیز کی آئیٹیفیشل سینٹیسز کرتے ہیں جسی انسولین ہے اگر نیزلی طور پر نہیں بن پا رہی تو پھر ہم اس کو مسنوری طریقے سے بناتے ہیں جینز کے اندر موڈیفیشن کرتے ہیں ڈیفریکٹڈ جین کو ریموو کر سکتے ہیں اس کے اندر نیو جین ایڈ کر سکتے ہیں جنیٹک میٹریل انڈی اے کو ریپیئر کر سکتے ہیں یہ سارے ناجٹ کیا ہیں اس پر ہم کیا کہتے ہیں جنیٹک انجینیرین کہتے ہیں جنیٹک انجینیرین کو ہم موڈرن بائیو ٹیکنالوجی بھی کہتے ہیں جنیٹک انجینیرین کو ہم موڈرن بائیو ٹیکنالوجی بھی کہتے ہیں تو اس میں ہم نے کیا پڑا ڈیفیشن میں بیار ایمور آئیڈیفیشن سینٹیسز موڈیفیگیشن ریمووال ایڈیشن اینڈ ریپیئر آف جینیٹک میٹریل ان کی ریپیئریں بھی کرتے ہیں تو نیکسٹ ہمارا جو سٹیپ ہے یا اس کا کوششن لانا ہے بیسک سٹیپ آف جینیٹک انجینیرین بیسک سٹیپ آف جینیٹک انجینیرین جینیٹک انجینیرین کی بیسک سٹیپ کون کون سے ہیں تو یہاں ہم دیکھتے ہیں فالوینڈز آر دار فالوینڈز آر دار بیسک سٹیپس بیسک سٹیپس آف آف جینیٹک انجینیرین آف جینیٹک انجینیرین کس کے بیسک سٹیپس ہیں بھائی؟ جینیٹک انجینیرین کے بیسک سٹیپس جو ہیں یہ کہلاتے ہیں اب بیسک سٹیپس کون سے ہیں؟ پہلا سٹیپ کون سا ہے؟ پہلے سٹیپ کا نام ہے آئیسو لیشن آف آئیسو لیشن آف جین آف انٹریسٹ آئیسو لیشن آف جین آف انٹریسٹ جین آف انٹریسٹ کو ہم ڈیزائیڈ جین بھی کہتے ہیں جین آف انٹریسٹ کو ہم ڈیزائیڈ جین بھی کہتے ہیں اس کو ہم نے کیا کرنا ہے بھائی آئیسو لیڈ کرنا ہے کیا کرنا ہے ہم نے آئیسو لیڈ کرنا ہے تو جین آف انٹریسٹ ہمیں پہلے پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کون سا ہے جس کی ہمیں ضرورت ہو مثال کے طور پر ہم ایکزامپل لینے لگے ہیں انسولین تیار کرنی ہے تو آپ کا جو جین آف انٹریسٹ ہے وہ آپ نے پنکریاز کے سیل سے لینا ہے پنکریاز ہیومن سیل کہلائے گا ہیومن سیل اب آپ کا کیا ہے ڈونر ہے آپ نے ڈونر سے جین آف انٹریسٹ آئیسو لیڈ کرنا ہے آئیسو لیڈ کرنے کے لیے کون سا طریقہ اس تیار کریں گے کون سی چیز ہے جو اس کو آئیسو لیڈ کرے گی وہ ایک مولیکلر سیزر انزائیم ہے جو اس کو آئیسو لیڈ کرنے کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں وہ اس کو کار دے گا مولیکلر سیزر کے طور پر جب کام کرے گا تو اس نے کہا ہے اینڈ اینزائیم پہلے لگنے آپ کہ we select we select the gene of interest gene of interest پہلے آپ نے کیا کرنا ہے gene of interest کو select کرنا ہے یعنی آپ کو پہلے پر عدل گیا آپ میں پنکریاز سے جین لینا ہے یہ نہیں کہ لیور سے جین لینا ہے پہلے جو ڈیزیز ہوگی اس کے مقابلے میں آپ چیک کریں گے کہ آپ کو یہ سیل کہاں سے لینا ہے یہ جین کہاں سے لینا ہے تو آپ نے selection کی ہے کہ جین آکھ ڈریسٹ آپ نے لینا جان سے ہے تو آپ نے جو selection کی ہے وہ ڈونور آپ کا کون سا پنکریاز ہے کیا ہے تو پنکریاز ہے اس پنکریاز سے آپ نے ایک انزائیم استعمال کیا تو ہم لکھنا ہے یہاں پر ان انزائیم ان انزائیم نام ہے اس کا بیٹے ریسٹرکشن ریسٹرکشن انڈو نیوکلیزز انڈو نیوکلیزز اس کو بیٹے ہم برینکنگ انزائیم ہی کہتے ہیں برینکنگ انزائیم ہی کہتے ہیں انڈو نیوکلیزز کو ہم برینکنگ انزائیم بھی کہتے ہیں اس کو ہم یوز کرتے ہیں is used to cut the gene gene from ڈونر from ڈونر سیل ڈونر سیل سے اس نے gene کو کیا کرنا ہے کٹ کرنا ہے ٹھیک ہے تو انزائیم کا نام کیا ہے ڈیسٹرکشن انڈو نیوکلیزز اب یہ انزائیم ایکٹ کیا ہے اس نے ایز مولیکولر سیزر کے طور پر مولیکولر سیزر کے طور پر اس نے جائے وہ کام کیا ہے تو ڈونر سے کون سا تھا ہمارے پاس پنکریاس تھا اس نے کیا کیا gene کو کاٹ دیا تو پہلا پہلا ہمارا مکمل ہو گیا isolation of gene of address اب جلتے ہیں دوسرے محلے کی طرف دوسرا پہلا کیا ہے اس کو ہم کہتے ہیں آپ insertion insertion of gene in کس کے اندر host کے اندر host کے اندر اب host کیا ہے یہ بھی ہم پر decide دریں گے ہمارا host کون سا ہے ہم اتتے ہیں یہاں پر an extra cellular extra kromosome extra kromosome present in bacteria present in bacteria known as اس کو ہم کیا کہتے ہیں plasmids کیا کہتے ہیں اس کو plasmids which act as which act as vector یہ پیٹے vector کی thought پر عمل کرتا ہے یا کان کرتا ہے یہاں vector کا مطلب کیا ہوتا ہے as carrier اس میں کیا کرنا ہے carry کرنا ہے جن کو لے کے جانے والا direction کی بات نہیں کر رہے جس کے اندر vector کی بات کر یں یہاں vector یہ کسی gene کو لے کے جانے والا کہ ہی کر نے والا اس کو کیا کہتے ہیں بھئی ہم vector کہتے ہیں کیا کہتے ہیں میں ہم اس کو vector کا نام جو ہے اس کو دیتے ہیں اب ہم نے کیا کرنا ہے اس کے اندر ہے کہ آپ نے vector select کر لیا ویک ٹر آپ کا bacteria کے اندر کیا یہاں پر آپ نے restriction endo eucleases سے cutting کی تھی cutting کرنے کے بعد آپ نے اپنا لے لیا gene کا جن ہے ڈونر سی سے اب یہاں پر بھی endo eucleases کام کرے گا چونکہ extra cellulade جو kromos home ہے اس قدمی جگہ بنائیں پڑے گی جس کا ہم آکے کیا کریں گے تو یہاں پر بھی enzyme کام آئے گا ایک اور enzyme بھی کام آئے گا جو attach کرے گا کس کو attach کرے گا اس ٹکڑے کو geno address کو اس plasmid کے اٹیس کرے the enzyme the enzyme which is used used to join or attach کون such is join the gene of interest gene of interest in plasmid plasmid کے اندر جو gene of interest ہے اس کو join کرتے ہیں join on enzyme ہے اس کو کہتے ہیں card ligase card ligase کیا کہتے ہیں پیٹے اس کو ligase کا نام دیتے ہیں ligase جو ہیں اس کو کہتے ہیں بیٹا جی joining enzyme اس کو کیا کہتے ہیں بھئی joining enzyme کا نام دیتے ہیں اس نے کیا کر دیا اس کو insert کر دیا vector کے اندر اس کو لگا دیا کس کو لگا دیا بھئی ہم نے کہا کہ ligase دیار ہو گیا کیا ہو گیا بھئی recombinant DNA جاؤ آپ کی پاس دیار ہو گیا اب آپ نے تیسے سٹیپ میں کیا کرنا ہے transfer of transfer of recombinant DNA recombinant DNA in بیکٹیلیا بیکٹیلیا کا مطلب ہے host organism یا آپ کہہ دیتے ہیں micro organism recombinant DNA جس میں ایک حصہ تو plasmid کا اپنا ہے ایک حصہ اس میں foreign gene human cell سے لیا ہوا ہے اس کو کیا کہتے ہیں recombinant DNA DNA کہتے ہیں اب یہاں لے دیتے ہیں recombinant recombinant DNA is transferred is transferred in the post cell post cell آپ کے پاس کونسا ہے امنی کا نام بیکٹیلیا ہے کیا ہے بھئی بیکٹیلیا ہے اب جب recombinant DNA اس کے اندر transfer ہو گیا آپ اس کو نام کیا دیں گے بھائی GMO کا نام دیں گے کیا نام دیں گے GMO کا نام دیں گے جس کو کہتے ہیں genetically modified organism کیا کہتے ہیں genetically modified organism جس کو GMO کیا لکھتے ہیں بھائی GMO لکھا ہم نے یہاں بھائی when recombinant DNA when recombinant DNA have transferred transferred in an organism known as known as GMO مطلب کیا ہے اس کا genetically genetically modified organism genetically modified organism it provided it provided a medium culture medium culture for its growth اس کی growth کے لئے اس کو ایک میڈیو کلچر جائے وہ پروائیڈ کیا جاتا ہے تو میں ایک سار جو بتاتا ہوں یہ جیہ ہو ایک بیکٹیریہ ہے اور اس کی ڈیوائیڈ ہونے میں ٹونٹی منٹ لگتے ہیں ڈیوائیڈ ہونے تریقہ کون چاہ ہے اس کا بائنری فکشن ہم نے پڑا ہوا ہے ایک سے دو میں تک اس طرح سے اس کی تعداد میں اضافہ ہوتا جائے گا اس طرح سے اس کی تعداد میں اضافہ ہوتا جائے گا تو میڈیو کلچر کی وجہ سے اس کی گروہ جو ہے وہ بڑھتی جائے اس کی گروہ جائے وہ بڑھتی جائے لاسٹ اس کا جو شیف ہے فائل پہ اس کو کہتے ہیں ایکس پریشن آف ایکس پریشن آف جین جو آپ نے جین لگایا تھا اب اس نے کیا کرنا ہے ظاہر ہونا ہے اب اس نے کیا ہونا ہے ظاہر ہونا ہے جتنے نئے بڑھتی بنے سارے جی ایم ہوگے سب کے اندر پنکریاز والا جین آرڈی جائے ہوگا ہوگا پریزن ہوگا اب اس نے نیکسٹ پروٹین بنا کے دینی ہے اس جین میں بنا کے دینی ہے تو اس نے کیا بنا کے دینا ہے ہم کہتے ہیں متعلقہ چیز بنا کے دینی جس کا لے گیا تھے تو ہم جین کس کا لے کے آئے تھے انسولین بنانے والے سیل سے لے آئے تھے اس نے کیا بنا کے دینا فردھر گروت فردھر گروت گیو دا گیو دا ریکوائیڈ میٹیریل نون ایس انچار میں ہم لے دیتے ہیں انسولین یہ کیا ایک پروٹین ہے یوں سمجھ لیں ریکوائیڈ میٹیریل جی ہے وہ اندر جو پریزنٹ ہے میٹیریل اس کی ایکچولی ہم پتا تو ہوتے ہیں کہ اس کی ہار ویسٹنگ سے ان تمام پکیل کو کل کرنے سے جو ہمیں ملے گی اس کو نام کیا دیں گے بھائی ہم اس کو انسولین کا نام دیں گے کیا نام دیں گے ہم اس کو انسولین کا نام دیں گے اب دیکھیں بھائی کریں یہ ہمارے پاس ایک سیل ہے ہم نے کہ یہ ہم سیل ہے ہم سیل ہے اس کے اندر یہ کیا بنایا ہم نے ایک ڈی ای نی بنا دیا کیا بنا دیا بھائی ڈی ای نے بنا دیا اس ڈی ای ای سے یہ ایک سی ٹرین شو کیا فردر آن آپ نے ایک ٹکڑا دائر دیا تو یہاں پر آئی سولیشن کی ہے دیکھیں یہاں سے ہم نے اس کو آئی سولی کیا ایک ٹکڑا لیا ہے یہاں پر انزائیم کاؤں کرے گا کون سا انڈو نیو کلی ایز یہاں پر کون سے انزائیم نے نام کیا انزائیم کا نام ہے بیٹے انڈو نیو کلی ایز کیا نام ہے اس کا بھائی انڈو نیو کلی ایز اور کسی طرح ہمارے پاس جو مایکرو آرگنزم ہے اس کا نام ہے بیکٹیریم تو بیکٹیریم کے اندر کیا چیز پریزنٹ ہے آرگنزم شکلل کرومزم پریزنٹ ہے اس sirkler کرومزم کو ہم کہتے بھائی پلاسبیڈ کا نام دیتے ہیں پلاسبیڈ کو بھی آپ نے باہر نکال کے اس یہاں پر بھی آپ نے کون سا انسائن استعمال کیا ہے انڈو نیوکلیز اس کا بھی ایک ٹکڑا اتنا کارا جتنا آپ نے یہ کارا تھا تک یہ اس کے اندر آکت کیا ہو جائے فٹ ہو جائے فکس ہو سکے تو یہاں پر بھی انڈو نیوکلیز انسائن نے جائے اوپر کیا ہے اب آپ نے آئیسولیٹ تو کاری ہے جین اپنی ڈرس کو اگلے محلے میں بیٹا آپ نے کیا کرنا ہے انسٹشن کرنی ہے جین اپنی ڈرس کی اس کے اندر کرنی ہے بھئی پلاس بیٹ کے اندر کرنی ہے تو یہاں پر جین اپنی ڈرس کے اندر اس کو لگانے کے لیے یہ جو سٹکی اینڈز ہے اس کے سروں کو جوڑے گا تو یہاں پر جو انزائن کام کرے گا بیٹے اس انزائن کو نام کیا دے گے یہاں پر انزائن کام آیا اس کو کہتے ہیں لائی گیز انزائن یہاں پر جو کام آیا اس کو کہتے ہیں ریکمپینینڈ ریکمپینینڈ ڈی این اے یا ریکمپینینڈ کروموسوم کا نام بھی دینا چاہے تو آپ دے سکتے ہیں اب آپ نے کیا کرنا ہے اس کو انٹروڈیوز کرانا ہے ٹرانسفر کرنا ہے کس کے اندر ہوسٹ سیل کے اندر ہوسٹ مائکرو آرگنزم کے اندر تو ہوسٹ مائکرو آرگنزم آپ کے پاس کونس ہے بھئی ہم کہتے ہیں ہوسٹ آرگنزم جو ہے وہ بس بیکٹیریہ ہے کونس ہے بھئی بیکٹیریہ ہے تو اس بیکٹیریہ کے اندر بے شک ایک اپنا بھی پلانزمیٹ پریجنڈ ہوگا دوسرا پلانزمیٹ جو ہے ہم نے کہا آیا آپ کے پاس کھاں سے آیا جو ریکمپینینڈ تھا آپ نے اس کے اندر ٹرانسفر کر دیا کیا کر دیا ہوں اس کو آپ نے ٹرانسفر کر دیا اب یہ آپ کے پاس کیا بن گیا یہ آپ کے پاس بیٹے جی ایم او بن گیا جنیٹیکلی موڈیفائیڈ آرگنزم بن گیا اب اس کے اندر کیا ہونی ہے ریپروڈکشن ہونی ہے ایسیکشل ریپروڈکشن ہونی ہے جس کون کہتے ہیں یعنی بائینری فیشن کا عمل حقوب وزیر ہوگا اور بائینری فیشن کا عمل بار 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 ہوتا رہے گا اسی شکل کے آپ کے پاس ہم نے کہا بیر فرس ایک بکٹیریم یہاں بنا دیں ایک بکٹیریم یہاں بنا دیں اور ایک برگرم یہاں بنا دیں اس طرح بلٹی آپ نے کیا کہنا ہے اس طرح کے بکٹیریم جی ایمو جو بنا دیں تو ان جی ایمو کے بننے کے بعد آپ کے یہ جو ریکومینٹ ڈی اینتے تھے جو انسلین بنا دیں کی خاصیت رکھتے تھے ان کو سپریڈ کر کے آپ جو بلٹیری بنانا ہے اس پر ہم کیا کہیں گے بھئے انسلین کیا کہیں گے انسلین کہیں گے ان آرگنزم کو لینے کے بعد آپ نے مطلقہ کیا بنا لیے بھئی پروڈک بنا لیے کیا کریں گے مطلقہ پروڈک بنا لیے ہیں تو یہ ہم نے آج پڑے ہیں کیا چیز پانچ سٹیپ تھے کتنے سٹیپ تھے بھئی پانچ سٹیپ تھے کس چیز کے جنرائٹک انجینئرنگ کے بیسک فائٹ سٹیپ تھے جن کو وان وان کر کے ہم نے آپ کو ڈسکرائب جو کر دیا تو کال انچانا ہم اس کی اچیورس کو سٹیپ کریں گے تب تک لیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کو دیگیا پڑے پیدا 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 پیدا